سفیر ہے یہ بدر مونیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی آدائیں پیاری ان کی صدایں پیاری ان کی دعائیں پیاری ایک نوجوان کسی بزرگ کے پاس آیا حضرت آپ فرماتے ہیں کہ غیر محرم سے نظر کو بچاؤ اور میں کیا کروں جوانوں نے مروں میرے اندر جذوات کا اتنا غلوہ ہے کہ بازار سے گزرگتے ہوئے غیر محرم پہ نظر پڑی جاتی ہے آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیے کہ میں اپنے نظر کی حفاظت کیسے کروں ان کا پہل میں آپ کو بتا تو دورا طریقہ لیکن آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا کونسا کام کہ یہ پیالہ دودھ کا ہے اس کو بازار کے دوسرے کنارے پر ایک آلے بڑھتے ہیں ان کو پہنچا کے آؤ اس لیے کہ یہ بات ہی ہوئی نہیں کہ میں پیالہ پہنچا دیتا ہوں ان کا یاد اکھنا اگر پیالے میں سے ایک کترہ بھید دودھ کا گر گیا تو میں ایک بندہ تمہارے ساتھ بھیجوں گا وہ اسی جگہ بھرے بازار میں تمہیں جوتے لگائے گا اب وہ بندہ کھبرا گیا کہ بڑا احتیاط والا کام ہے اگر بے احتیاطی ہوئی تو بھرے بازار میں جوتے پڑھیں گے میری جلت ہوگی چنانچہ اس نے پیالہ دودھ کا اپنے ہاتھ میں لیا اور بازار میں سے چلتا ہوا چلتا ہوا بن آخر دوسرے کنارے تک پہنچا اور ان بذرگوں کو پیالہ پہنچا دیا واپس آ کے اس نے بڑے خوش خوشی بتایا کہ حضرت میں نے الحمدللہ اس پانی کے دودھ کے پیالے کو فلاں بذرگ تک پہنچا دیا ایک کترہ بھی دودھ پر نہیں گیا ان کا چھے یہ بتاؤ کہ آج تم نے بذرگری کتنی کی حضرت وہ جو آپ کے مشتنڈہ ساتھ بھیجا تھا کہ یہ جوتے مارے گا اس کو خوف اتنا تھا کہ میرا دھیانی عورت کی طرف نہیں گیا میں تو پورا راستہ یہ دیکھتا رہا کہ میرے دودھ کے پیالے میں صرف ایک کترہ بھی نیچے رہ گرے مجھے دودھ کے چھلک جانے کا ڈر تھا عورت کی طرف میری نظر نہیں اٹھی ان بذرگوں نے فرمایا کہ یہی راز ہے کہ جن حضرت کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ میرے دل سے ایمان کا پیالہ نہ کہیں چھلک جائے ان کی نظر غیر پارم سے بچ جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں اگر نظر پڑ گئی تو کہیں ایمان میں خلل نہ آجائے اور یہ جو غیر محرم پر نظر ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے ایک مرد میں میں نے اپنے حضرت مجھے دیالہ نامزہ سے مسئلہ پوچھا میں نے کہا حضرت میری عمر بھی چھوٹی ہے اور میرا علم بھی چھوڑا ہے مجھے کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی اگر آپ کی جاتا دے تو میں آپ سے بات پوچھ لیا کروں تو حضرت مسکرائے فرمانا بھی ہاں پوچھو میں نے کہا کہ حضرت میں نے ابن جوزی نامزہ کی کتاب پڑھی ہے تلویس ابلیس یعنی ابلیس کی مکاریاں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک حاصل قرآن تھا اور اس نے کسی غیر کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا اس کی سزائی ملی کہ وہ قرآن مجید کو بھول گیا تو میں نے کہا حضرت یہ بات پڑھ کے میرے دن پہ ایک خوف تاری ہے اس بندے نے قرآن مجید کو حفظ کرنے میں کتنی محلت کی ہوگی اور ایک نظر کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنی بڑی نعمت سے محروم گھر دیا حضرت سوالہ کے ہاں بچہ یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے اور تفصیل بتا دیں سرمانے لگے کہ اللہ بالکل نہیں چاہتے کہ میرا بندہ محبت کی نظر میری وجہ کسی غیر کی طرف اٹھائے اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اور اس غیرت کی وجہ سے اللہ اس کو نعمت سے محروم کر دیتے ہیں